اس ساری صورتحال پر بات کریں گے سب سے پہلے سورا کرونا وائرس کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں ہمیں ڈاکٹر مظر اقبال بھی سٹوڈیوز میں جوائن کر سکیں احمد چٹھے صاحب آپ کی طرف آئیں گے سب سے پہلے تو یہ کہ کرونا وائرس ہے کیا تھوڑی سی عوام کی آگاہی کے لیے یہ بھی بتائیے گا دوسرا یہ بتائیے گا جو ہمارے لوگ وہاں پھسے ہیں چائنہ میں ان کی واپسی کے حوالے سے جو بیانات دفتر خارجہ کی جاریم سے آ رہے ہیں یا پھر جو ڈاکٹر زفر مرزا بتا رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں کرونا وائرس بیسکلی ایک نئی قسم کی وائرس ہے اس کے انیشل سیمٹمز بخار اور فلو ٹائپ اور اس قسم کی چیزوں کے بتائی جاتے ہیں اوویسلی اس بیماری کے بارے میں کوئی بہت زیادہ نالج نہیں ہے اور اس کا کوئی بقاعدہ طور کی اوپر ایسا علاج بھی آج کے دن تک انٹرنیشنلی کو ایسا ڈیزگڈیٹ نہیں ہو سکا پرہیپس یہی وجہ ہے کہ جب بھی آپ بات کر رہے ہیں کہ جی اگر آپ اپنے سٹرونٹس جو وہاں پر ہیں ان کو آپ واپس لے کے ہیں تو اس کے پیچھے جو فیر ہے وہ یہی ہے کہ یہاں پر ایک بیس کروڑ عوام ہے ابھی تک پاکستان میں اس کا کوئی آوٹ پرک نہیں ہوا تو اگر آپ وہاں سے لوگوں کو لے کے آتے ہیں تو کسی کے اندر کوئی ایسا سیل یا ایسی وائرس کو کیری کر کے یہاں پر آ گیا اور یہاں پر بھی اس کا سپریڈ شروع ہو گیا تو کیونکہ یہ وائرس کا ایسا چب کوئی علاج تائیوں نہیں ہو سکا تو یہ کافی بڑا ایشو بن جائے گا اس کا اور آوٹ ریک انٹرنیشنلی پہلے بھی پھیل رہا ہے اور مزید یہ اور زیادہ پھیل جائے گا سو یہ بھی ایک ریزن ہے کہ اس کے اندر ڈسکریش کیا جا رہا ہے اور ورلڈ ہیلتھ آگنیزیشنل سب نے کہا ہے کہ چائنا سے آپ لوگ باہر نہ نکالے جہاں تک رہا سوال کے کوئی لوگ نکال رہے ہیں تو وہ ایمبسی کا سٹاف ہے جس طرح یونائیٹڈ سٹیٹس نے بھی وہ اپنا لے کے گئے اور وہ اقارڈن ٹو ویانا کنمنشن وہ کر سکتے ہیں جو ان کے ڈپلومیٹک سٹاف وہاں پر گیا ہوتا ہے اس کی حتہ کیا ہے